سلام سٹوڈنس میں ہوں ڈاکٹر کشنط رحمان اور آج ہم پروکیلیوٹ اور یوکیلیوٹ کے بارے میں ڈیفرنسز سیکھیں گے لیکن ادھر جانے سے پہلے تھوڑا سا بیک چلتے ہیں بہت بیک تین چار عرب سال پہلے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک آرگینزم ہے جس کا نام ہے لوک اپ لاسٹ یونیورسل کامن انسیسٹر سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ جتنے بھی آرگینزمز ہیں یہ ایک کامن انسیسٹر سے بنے ہیں جو آج ناپید ہے جو آج ناپید ہے اس کو کہتے ہیں لاسٹ یونیورسل کامن انسیسٹر لوکا اب اس لوکا سے ایولوشن ٹریٹی طرف نہیں جاتے ہم ذرا آسان زبان میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی لوکا سے دو قسم کے آرگینزمز بنیں لوکا سے دو قسم کے آرگینزمز بنیں ایک آرگیا قسم کے بنیں اور ایک بیکٹیریا قسم کے بنیں اب جرہا ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ مطلب بیکٹیریا کے جو بنے وہ بیکٹیریا لینش کی طرف چلے گئے آرگیا سے پھر آرگیا کی طرف چلے گئے پھر اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں اسٹرولز آرکیا کے ممبرین میں آپ کے پاس کالسٹرولز موجود ہیں جبکہ بیکٹیریا میں کالسٹرول نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ آرکیا سے انیملز بنیں اور بیکٹیریا سے پھر پلانٹس اور پلانٹ لائک آرگینزمز جیسے کہ فنجائی اور اس طرح کے سارے آرگینزمز بنیں اور اسی بیکٹیریا کے ساتھ لینش میں سیانو بیکٹیریا آیا ہے اسی بیکٹیریا کے ساتھ لینش میں سیانو بیکٹیریا ایک وقت دنیا میں ایسا گزرا ہے جب پوری دنیا سیانو بیکٹیریا سے بھر گئی تھی اس وقت 35% کے قریب زمین پر آکسیجن چلا گیا تھا یہ وہی دور ہے جب آپ موویز میں دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا مسکیٹو ہوتا ہے اتنا بڑا سپائیڈر ہوتا ہے انسان سے بھی بڑا سپائیڈر آج کے دور میں بھی اگر آرگینزمز کو آج کے دور میں بھی اگر آرگینزمز کو 35% آکسیجن مہیا کیا جائے تو سائنٹس کا خیال ہے کہ پھر سے ڈائنسور جتنے بڑے بڑے آرگینزمز یہ سب کچھ بن سکتا ہے بہرحال یہ بھی کسی روز ڈسکرس کرے گی اب ادھر جو آرگینزم بنے وہ تو بنے لیکن اگر ہم ایک لائن کینچ دیں تو لائن کے اس طرف پروکیریوٹس کے دونوں گینڈمز ہیں یعنی پروکیریوٹکس سیل ہے اور لائن کے اس طرف ٹھیک ہے نا لائن کے اس طرف یو کیریوٹس سیل ہیں اب ان میں فرق کیا ہے اب ان میں فرق کیا ہے یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے پہلا فرق آتے ہیں ایک ایک کر کے ڈسکرس کرتے ہیں تو اس کو ڈسکرس کرتے ہیں جہاں تک ڈیفرنسز بیٹوین پروکیریوٹس اور یو کیریوٹس کا تعلق ہے تو یہ پروکیریوٹس اور یو کیریوٹس اس لیے بنے ہیں کہ ایک پروکیریوٹ کے اندر نوکلئر ممبرین نہیں ہے تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر انسیپینٹ نوکلئس ہے انسیپینٹ کا مطلب ہے غیر واضح نوکلئر ہے نوکلئر نوکلئس ہے مطلب اس کا نوکلئر ممبرین نہیں ہے تو باؤنڈریز نہیں ہیں سادہ سا فرق اور یہ جو یو کیریوٹس ہیں ان میں جنرلائز طور پر نوکلئر ممبرین موجود ہے نوکلئس موجود ہے تو پرو کا مطلب ہے بی فور کیریون کا منا ہوا نوکلئس تو بی فور دی فرمیشن آف نوکلئس آر ایولوشن آف نوکلئس اور یو کیریوٹس دوز سیلز ویچ کنٹین آر درو نوکلئس نوکلئس ہو نا ہو لیکن نوکلئر مٹیریل پرو کیریوٹ میں موجود ہے اس میں ڈین اے موجود ہے ریپلیکیشن اور دیویشن کی پراپرٹی موجود ہے بلکہ بہت زیادہ ہے یعنی یہ پیرا ڈسکس کریں گے کہ کیسے ایک سے دو چار آٹھ سولہ بندی چونسٹ اکسوٹ آئیس دو سو چپن پان سو بار ایک ازار چوبیس دو ہزار تالیس چار ازار چیان میں بنا دیں وہ بائنری فشن میں سیکھیں گے اب پہلا فرق یہ ہے کہ یہ سائز ان کا چھوٹا ہوتا ہے زیو پوائنٹ ون سے پائل میکرون میٹر ہے جبکہ یہ عمومن ہنڈرڈ میکرون میٹر ایوریج میں ہوتے ہیں تو پہلا ڈیفرنس تو یہ ہے کہ یو کریور سمومن بڑے ہوتے ہیں پرو کریور سمومن چھوٹے ہوتے ہیں آج کل ایکسپسنز آتی رہتی ہیں ریسرچ کے دور اچھا اب دوسرا فرق یہ ہے کہ ان کا سلوال ہے تو اگر ان کا سلوال دیکھیں تو ان کا سلوال میورین کہلاتا ہے ان میں بھی پیپورٹ ہے دیکھیں میورین اور گرام نیگیٹیو کا الگ سلوال ہے پیپٹائیڈو گلائیکین اور یہ اردیا کا سیڈو میورین ہے اس کی الگ کمپوزیشن ہے یہ پورے دو کنڈمز ہیں ان کو کم مت سمجھو ٹھیک ہے نا یہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ دو ڈومین یعنی پروکیریوڈز کا آج کل ڈومین جو ہے اگر ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر خوشنود پی سیو فور گوڈ سٹوڈنٹس تو جب ہم اس کو تقسیل کرتے ہیں تو ڈی اس پار ڈومین یعنی کنڈم فائلم کلاس آرڈر فیملی جینس اور سپیشیز تو جب آپ اس میں ڈیوائیڈ کروگے تو ادھر آپ کے پاس یہ سٹرکچر سب سے پہلے آتے ہیں پروکیریوڈز اور یوکیریوڈز تو یہ ڈومین بنانے والے سٹرکچر ہیں یعنی یہاں پر آپ کے پاس آئے گا کہ یہ اردیا ہے یہ بیکٹیریہ ہے ان کا الگ ڈومین ہے یہ یوکیریوڈز ہیں ان کا الگ ڈومین ہے پروکیریوڈز اور یوکیریوڈز اور اس کے بعد پہ ان کے اندر کینگڈمز ہیں تو کینگڈم آرکیا اور کینگڈم بیکٹیریہ یا مونیرہ آپ جیسے بیکٹیریوڈ پروکیریوڈز اس کو یار رکھو گے ڈاکٹر اشنود پیسی او پارور سور تو یہاں پر پہلا ڈیفرنس ہے سائز کا سائز اور اگر پنجائی ہے تو اس کا کائٹین ہے تو دیکھیں پہلا دوسرا ڈیفرنس جو ہے یہ سلوال کے بیسٹ پر ہے تیسرا آپ اندر جاتے ہیں تیسرا ڈیفرنس ہے تیسرا ڈیفرنس کیا ہے ان کا سیل میمبرین بھی توڑا ڈیفرنٹ ہے دیکھیں ان کا سیل میمبرین سپر مین ہے سپر مین وہ کیسے وہ ایسے کہ ان کے سیل میمبرین میں اب آتے ہیں سیل میمبرین کی طرف ان کا سیل میمبرین ریس پائی ریش کر تا ہے tegen ان کا سیل میمبرین ان کے لئے ס کین کا سیل میمبرین ان کے لئے ATP سیل ت gall ان ان کا سن ممبرین ڈین اے ریپلیکیشن کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے ان کا سن ممبرین یعنی پروکیلیوٹ کا سن ممبرین ان کے لیے ریورس الیکٹران فلو بند کرتا ہے ایک قسم کا ہے جس میں in a dH بنتا ہے تو superman یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ان کا superman جو سیل ممبرین ہیں سب کچھ کر سکتا ہے اور یوں کے لیورس میں سیل ممبرین تو ہے اوکے ان کے اپنے ہم میں ایک پورا ٹاپک ہے اس میں موجود ہے اوکے لیکن وہ اتنے سارے کام نہیں کرتا یہاں پر اس کے کام پلاس یہ ریسپائریشن کا جو کام ہے وہ میٹوکانٹری اٹھا لیتا ہے جو پوٹوسیمتیس کا کام ہے وہ کلوروپلاسٹ اٹھا لیتا ہے اور یہ چیزیں ان میں ایپسنٹ ہیں تو یہ تیسرا فرق ہو گیا سیل میمبرین کا اب سیل میمبرین ان میں مختلف ہے پھر آتے ہیں سائٹو پلاسم یا سائٹو سول کی طرف تو لازمی بات ہے اس کا ہنٹرڈ مایکران ہے اس کا ون مایکران ہے تو اس کا سائٹو سول زیادہ ڈائی ورکس ہوگا جس کا بڑا ہے اس میں پروٹین زیادہ ہوں گے اس میں کام ہوں گے اس میں سارز زیادہ ہوں گے یوکے لیورٹس میں کام ہوں گے اس کے علاوہ کیونکہ سائٹو پلاسم تین چیزوں سے یوکے لیورٹس میں بنتا ہے تین چیزوں سے بنتا ہے ان تین چیزوں میں کیا ہے پہلا ویسٹ میٹیریل ہے دوسرا سائٹو سول ہے تیسرا سائٹو پلاسمک ارگینلیز ہے تو یہاں پر ہم جو ڈیفرنس دیکھتے ہیں وہ ارگینلیز میں دیکھتے ہیں اب ارگینلیز میں ادھر یہ اس کا سائٹو پلاسم بڑا سپیشلسٹ ہے چونکہ اس نے ہر ایک سپیشلائزیشن یوں کہلے کہ رول سٹیٹ کانسٹنٹ بنایا ہوا ہے انسٹیٹیوشنلائزیشن اس میں ہو گئی ہے ہر ایک چیز کا اپنا ایک انسٹیٹیوٹ ہے ریسپائریشن کرنا ہے تو آپ ادھر چلے جائیں میٹوکانڈریہ میں اور اگر آپ کو فوٹو سینٹسز کرنی ہے تو آپ پلاسٹڈ والے گروپ میں چلے جائیں اور اگر کوئی اور اس طرح سے کنسرنڈ جیسے ہے پیکیجنگ کرنی ہے تو گالزی بارڈیز میں چلے تو یہاں پر اورگینیلیز موجود ہیں جیسے کہ انڈوپلاسمن کرٹکولم گالجی بارڈیز اس کو ڈبل میمبرینک اورگینیلیز بھی کہتے ہیں اور جیسے کہ مائٹوکانڈریہ جیسے کہ پلاسٹیٹس جیسے کہ پر آگزیسوم اگر یہ نہیں ہے تو پر آگزیسوم اور جیسے کہ لائزو سومس اب ان میں یہ نہیں ہے پروکیلیورس میں یہ چیزیں نہیں ہیں اب پروکیلیورس میں کیا ہے پروکیلیورس میں جناب موجود ہے ایک میزو سومس جو کہ سیل میمبرینک کا ہی ایک انڈویجنیشن سے بنتی ہیں اور ایک ان میں موجود ہے رائیو سومس ان کا رائیو سوم سیونٹی سٹوٹ برگ ہے جو کہ فیفٹی سٹوٹ برگ اور ترٹی سٹوٹ برگ کے سمال سب یونٹ اور لارج سب یونٹ سے مل کر بنے ہیں اور جبکہ ان کا رائیو سوم میں بھی رائیو سوم ہے لیکن یہ رائیو سومس سکسٹی سوٹ برگ اور پورٹی سوٹ برگ سے بنے ہیں تو ان کے رائیو سوم بھی اگر موجود ہے تو یہ رائیو سوم بھی ڈیفرنٹ ہے پروکیلیوٹ کا رائیو سوم علاگت ہے یوکیلیوٹ کا رائیو سوم علاگت ہے اچھا ان کا سٹوری میٹیریل بھی ڈیفرنٹ ہے عمومن دیکھیں سیاما بیکٹیریا یہ وغیرہ جو ہیں یہ گلائیو جن سٹور کرتے ہیں جبکہ پلانٹ عمومن سٹار سٹور کرتے ہیں بہرحال وہ اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے ذرا اور اندر جاتے ہیں اور اندر جاتے ہیں تو آپ کے پاس آر جاتا ہے ڈی ایم اے ڈی آکسی رائیو نوگلک ایسٹ یعنی آپ کے پاس ڈی ایم اے ریلیٹڈ ٹرمز کتنے ہیں پہلا ہے کروموسوم دیکھیں پروکیلیوڈز ہمیشہ ہیپلائیڈ ہوتے ہیں اچھا تو ڈی ای نے کی بات کرتے ہیں تو ڈی ای نے یا کروموسوم اس کے ہمیشہ ہیپلائیڈ ہوتے ہیں ہیپلائیڈ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ کمی بھی ڈی بلائیڈ یا ہومولاب اس وام میں نہیں ہوتے اسی لیے یہ ہمیشہ ایک کی تعداد میں ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان میں سیکشوال ری پروڈکشن ایپسنٹ ہے یہ لفظ سیکشل جو ہم یوز کتے ہیں یہ ساکسس سے نکلا ہے ساکسس کا مطلب ہے ڈیفرنس اس کا مطلب ہے ڈیفرنس تو یہ آرگینزم میں یا بارڈلی ڈیفرنس ہوتا ہے یا بہت زیادہ جنیٹیکل ڈیفرنس ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کو فیمیل کہا جاتا ہے اس وجہ سے ان کو پازیٹیو نیگیٹیو کہا جاتا ہے اب ان میں سیکشوال ری پروڈکشن کیوں ڈیفرنس ایپسنٹ ہے کیونکہ یہ گیمیٹس میں ہی بناتا ہے ایک چیز ہوتی ہے گیمیٹس نو گیمیٹس گیمیٹس لفظ گیمس سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے فیوزن تو یہ ڈیپلائٹ نہیں ہوتے فیوزن نہیں کرتے گیموس کا مطلب ہے حضبت تو اس وجہ سے ان کا پروموسوم ہمیشہ ہکلائٹ رہتا ہے ان کا فیانے ہمیشہ سرکلر رہتا ہے یہ سرکلر کی فیانے ہے تو ایک ہی سرکل میں اگر یہ ایک سارا ہم یوں پرز کر لیں ان کا یہ ایک فیانے ہے تو یہ سرکلر انداز میں موجود ہوتا ہے یہ لینڈیر موجود نہیں ہوتا اب اس کے اُلٹ یوکیلیورٹس ڈیپلائٹ بھی ہو سکتے ہیں ہیپلائٹ بھی ہو سکتے ہیں پولیپلائٹ بھی ہو سکتے ہیں ان میں سیکسل ریپڈکشن ایفسنٹ ہے پروکیلیورٹس میں جبکہ یوکیلیورٹس میں یہ پریزنٹ ہے کیونکہ ان میں میل فیمیل موجود ہیں ان میں یوکیلیورٹس میں سپارم اور ایک آپ سنتے آ رہا رہے ہیں یہ ٹرمز سپرمیٹو جنیسس اور او جنیسس ان میں گیمیر فارم ہوتے ہیں ان میں زائیگوٹ فارم ہوتا ہے ان میں ڈیپلائیڈی آتی ہے لفظ زائیگوٹ زائیگون سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے جوڑا پیر جب دو کرومسوم آپس میں ملتے ہیں تو ایک جوڑا بناتے ہیں ملتے تو سپرم ہو رہے ہیں لیکن بیسکلی نوکلیائی میں ہومولاگس کرومسوم کا جوڑا بنتا ہے اسی لئے شاید اس کو زائیگوٹ کہتے ہیں کہ زائیگان کا مطلب ہے جوڑا پیر تو ان کا کرومسوم لینئر سرکلر ان کا لینئر ان کا سرکلر پروکیریوٹ کا سرکلر پروکیریوٹ کا ہیپلائیڈ پروکیریوٹ کے اس میں ہسٹون پروٹینز نہیں ہوتے ہیں ان کے کرومسوم لینئر ہیں زیادہ ہوتے ہیں یہ عموماً ایک ہوتا ہے یہ زیادہ نہیں ہے کبھی کبھی بہت ہی زیادہ ہے تو یہ زیادہ ہوتے ہیں ان کے کرومسوم یوکیریوٹس کے یوکیریوٹس کے کرومسوم زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا یہ کرومسوم جو انہیں یہ ڈیپلائیڈ ڈیپلائیڈ دونوں ہو سکتے ہیں ان میں ہسٹون پروٹینز موجود ہیں ان میں ہسٹون پروٹینز موجود ہیں یہ ان کے دینے کا ڈیفرنسز ہیں اب ان کے باقی ڈیفرنسز کو بھی دیکھتے ہیں ایک اور ڈیفرنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا فلیجلم کیسا ہے اب پروکیریوڈ میں عموماً چیزیں ہوتی ہیں جن کو فنبری کہتا ہے ان میں یہ لوکیریوڈ میں فنبری ایپسنٹ ہوتا ہے ان کے اندر فلیل ہوتے ہیں پیلس یہ ایپسنٹ ہوتے ہیں ان کا فلیجلم فلیجلین پروٹین سے بنا ہوتا ہے ان میں یہ ایپسنٹ ہے جبکہ ان کا فلیجلن کیوگیلین پروٹین سے بنا ہے ان میں سینٹریوڈز یہ بناتے ہیں ان کو ارینج کراتے ہیں ان میں یہ ایپسنٹ ہے تو سینٹریوڈز یوکیریوڈز میں ٹیوبیلین بروٹینز کو کر کے تو نائن پلس ٹو یہ جناب نائن پلس ٹو ارینجمنٹ کے ساتھ ان کا ایک فلیجلم بناتے ہیں جبکہ ادھر فلیجلین پروٹین ہے وہاں اس کے ٹیم پارٹس ہیں فیلمنٹ، ہک اور بیسل اپریٹس تو پرو کیریوڈز اور یو کیریوڈز اور آل رہے ہیں تو سب سے پرانے سیلز جو ہیں یہ پرو کیریوڈز ہیں تین اشاریہ دو عرب سال سے بھی پہلے کے شواہد ملے ہیں یعنی تین اور چار عرب سال کے درمیان درمیان یہ پہلے سیلز بنے ہیں پھر یہ ابتدائی سیلز ہے پھر ایولوشن کے دوران یہ کنورٹ ہوئے یہ پروٹسٹا کے جیسے سیلز میں سیمپل یو کیریوڈز میں وہ دو عرب سال پرانے ہیں ٹو بلین یوز وہ پرانے ہیں تو پھر پروٹسٹا کہتے ہیں کہ ان سے پلانٹس اور انیملز اور یہ چیزیں بنی ہیں تو جت یہ ہم بات کر رہی ہیں کہ سب سے پرانے سیلز پرو کیریوڈز ہیں اور یہ چار عرب سال سے سروائیو کر رہی ہیں یہ بیکٹیریا کا زمانہ تا ہے اور رہے گا آپ ایسے خوش مت ہوں کہ ہماری سیولائیزیشن اور انسان کی سیولائیزیشن بیکٹیریا کی سیولائیزیشن ٹی ہے اور رہے گی آپ تو ابھی دس ہزار سال کے بچے ہو یہ تین عرب تو بیس کروڑ سال ان کے شواہد ہیں بلکہ اسٹریلینز کہتے ہیں کہ تین عرب ساٹھ کروڑ سال پہلے تو کہتے ہیں کہ وہاں جہاں کوئی بھی گروہ نہ کرتا ہو وہاں جیسے ڈیٹسی کے اندر وہاں پر آپ کو پروکریورٹ میں لے گا وہاں پر آپ کو آر کیا ملے گا تو بھئی یہ آج کا چیک لیکچر تھا ہے تو اس میں بہت سی باتیں ہیں یہ ہمارے سلیوش کے لئے کافی ہیں تینکیو سٹوڈنٹس